کہ بار کا ایک حصہ بڑی بڑے آفت کے ساتھ بہت زیادہ بار آئے گی بہت زیادہ پرابلم سائیں گی جیسی باریں ایسی نہیں آئی ایک ساتھ دو باندھ چھوٹنے سے آئے سیلاب نے افریقی دیش لیبیا کے ایک شہر کا نام و نشان ہی مٹا دیا ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت سات ہزار سے زیادہ لوگ غائل دس ہزار سے زیادہ لوگ لاپتا اینڈیا کے اندر آپ سنیں گے بہت ساری جگہیں سنیں گے جہاں سوکھا پڑ جائے گا اور ایسی جگہ سنیں گے دھرتی اندر گھوچ جائے گی بھارت کے لیے ارجاسروت یہ کوئلا بھنڈار اس بستی کے لیے جہنم بن چکے ہیں زمین کے اندر لگی آگ کی لپٹیں باہر نکل رہی ہیں مقانوں میں درارے ہیں زمین دھیرے دھیرے دھنس رہی ہے گھر پریوار اور انسان ختم ہو رہے ہیں ناتری دمس نے اپنی پستک میں گلوبل وارمنگ کو لے کر بھوشوانے کی ہے کہ سال 2023 میں تاپمان میں اور ادھک وردی دیکھنے کو ملے گی سمدر کا جل اسطر بھی بڑھے گا ناتری دمس کے انسار سورج کی تپس سے ساگر کی مصریاں بھی مر سکتی ہیں 2023 ویورس ہوگا جب جلوائیو پریورتن اپنے چرم پر دیکھا جائے گا نمبر پانچ دو مہان شکتیاں آئیں گی ساتھ ناتری دمس نے دلچسپ طریقے سے دو مہان شکتیوں کو ایک ساتھ یعنی کی نیا گڑ بندھن منانے کی بات کہی ہے ناتری دمس کی بھوشوانی میں یہ گڑ بندھن ایک مجبوت آدمی اور ایک کمجور پورس یا محلہ نیتا کی بیچ ہوگا حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے پرہاو اچھے ہوں گے لیکن یہ لمبے سمیت بجا پائے گا آگ لگے گی کچھ جانور نکل کر شہروں میں گھوسیں گے آپ سنیں گے الگ الگ طریقے کے سام بچھو شیر چیتے ہاتھی آپ ایسے سنیں گے جانور بڑے بڑے نیوزوں میں سنیں گے کہ وہ لوگوں کے گاموں میں گھوس جائیں گے توڑ پھوڑ کریں گے مارے جائیں گے بہت ساری پرامبلمز کیوں میں کہا ہوں نیچے سے کٹانوں جتنے نیچے دھرتی پر ہیں اتنی گرمی پڑے گی ریکارڈ توڑ تو ہزار تیس میں کہ بہت ساری گرمی نکلنے کے بعد کرے کہ وہ جتنے بھی کٹانوں ہوں گے وہ سب اوپر آئیں گے اور تیس نیس کریں گے بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ فورن میں بھی انڈیا میں بھی کہ کسان لوگ پریشان ہوں گے سڑکوں پر نکل آئیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی جمینوں کو بیچنا سٹارٹ کرتے ہیں گے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ جمین اچھا نہیں ہے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا لیکن جو لوگ اس سے میں بشواس کر رہے ہیں ان پراتھناوں پر پر مشور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا فیبر کروں گا عشو مسیح کا نام میں جو لوگ پویتر آتما سے پریر کریں گے میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں اب پویتر آتما کہتا ہے میں انہیں جیروں سے ہیرو بناؤں گا عشو مسیح کا نام میں لیکن یاد رکھنا کہا کہ اکد دو آجار تئیس میں جب آپ ایسی آفت کو سنیں گے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر بار ہو جاتا ہے لیکن نہیں پویتر آتما نے مجھے کہا ایسا نہیں ہوگا آتما کہہ رہا ہے میں اسی سمیں خولی سپریٹ سے بات کر رہا ہوں اور پویتر آتما نے مجھے کہا کہ کیوں پر مشور کا قروض اتر رہا ہے کیونکہ لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے پر مشور کی پرکرتی کے ساتھ چھٹھ کرنا شروع کر دی ہے وچن کے دوارا اور ایک پرکرتک آپتاؤں کے دوارا اور سانساری کریتیوں کے دوارا اور ہمارے ہی دوارا وہ کانون ہو یا پارلیمنٹ ہو یا کانون بیوستہ ہو یا کسی بھی عودے پہ ہو یا دیش کی ہر ایک پرکرتی کیوں نہ ہو وہ ہر ایک بات ہمیں سکھا رہی ہے اگر ہم اس چیز کو نہیں جانیں گے تو ہم پر مشور کے ہونے کے بعد بھی پر مشور کے نہیں کلیں گے یہ ہماری کمیہ ہے کہ آج ہم مشور کو جانتے کب ہے جب ہماری نیڈ ہوتی ہے جب ہماری اوشکتاؤں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو ہم پر مشور کے وچن کے پاس جاتے ہیں اس کی ارادنا کرتے ہیں اس کی ستوتی کرتے ہیں اور جب وچن ہمیں اپنے پاس لے کے آتا ہے تو ہم اسے نہیں دیکھ پاتے ہیں اسی طرح وچن دیکھو آپ کہیں سنکیت آپ کو اس طرح کے ملیں گے کہیں توفان آرہا کہیں باڑ آرہی ہے کہیں جلجلہ آرہا ہے کہیں بھکم پا رہے ہیں آپ اس چیچ کو اندیکھا نہ کریں آپ اس چیچ کو اندیکھا نہ کریں یہ ایک ایسا وچن ہے جو ہمیں اویرنیس کے طرف لے کے آتا ہے وہ ہمارے پریوار کے لئے کیونکہ پربہ نے اپنے کلوتے پتر سے پریم کیا اسی پرکار ہم بھی ہمارے پتر و پتری اور ہمارے مابب سے پریم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ریتی اس نے سکھائی ہے اور ہم اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار آ جاتے ہیں اسی پرکار پرمشور بھی اپنے پتر کے وعدے کے لئے سب کچھ کر سکتا ہے آپ جان کے انجان نہ بنیں آپ اندیکھا کرتے ہیں میرے بھائی بینو کوئی آپ سے مانگتا ہے تو آپ نہیں دیتے ہو کوئی آپ کو پکارتا ہے تو آپ نہیں جاتے ہو آپ کیوں ایسا جیون جی رہے ہو جبکہ پرمشور کے سگنل یہی ہے کہ جو پریشانی آتی ہے اس کے پیچھے پرمشور کھڑے ہوتے ہیں پر جو پریشانیوں کو دیکھ کے پرمشور کو بھول جاتا ہے پرمشور بھی اسے بھول جاتا ہے میرے بھائی بینو آج ہم بہت سے بھائی ان دکھ اٹھا رہے ہیں جو شریر کی پیڑاؤں میں ہیں پریوارک پیڑاؤں میں ہیں کرجوں میں ہیں جو آج احسان تلے دبے ہوئے ہیں جو بوش تلے دبے ہوئے ہیں جو آج ہمت نہیں جھٹا پا رہے ہیں جو آج اپنے پریوار کو نہیں چلا پا رہے ہیں یہ سب باتیں پرکرتی کے روپ میں ہمیں سگنل دیتی ہے جو پرمشور کے وچن کے دوارہ ہمیں جس طرح سے ایک پولیس والا آرادنہ کرتا ہے جس طرح سے ایک پارلیمنٹ کے اندر چھیک چھیک کر ایک سبیوان کے لے کر ایک سبیدھان کو لے کر ایک نیائے کو لے کر پرمشور کی جیویتا کا پرمان دیتا ہے اور اسی طرح پرمشور کی پرکرتی بھی اس چیز کا پرمان دیتی ہے جب ندی نالے سوک جاتے ہیں جب آکاش کالا ہو جاتا ہے اور چندرگرن ہوتا ہے اور سوری اودے ہوتا ہے اور پنچھی آکاش میں ادھر سے ادھر ہوتے ہیں بندن نہیں ہے جن پہ کوئی بندن نہیں ہے وہ کوئی دیش کو نہیں جانتے وہ کوئی جات نہیں جانتے کوئی سمان نہیں جانتے وہ سری پرمشور کی ہمیں سگنل دیتے ہیں وہ پرمشور کی کریاء کو ہمیں سمجھاتے ہیں پر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس رسٹی میں اس شور کے بھرو سے آئے ہیں ہم پرمشور کے روپ میں اس کے سمانتا کے طرح ہم اس رسٹی میں آئے ہیں ہم جس دن اپنی فکر کرنا چھوڑ دیں گے جس دن ہم دوسروں کی فکر کرنا شروع کر دیں گے اُس دن آپ کو پرمیشور کی ہر ایک بات سنائی بھی دے گی اور دکھائی بھی دے گی ہمیں اپنے دردوں کو اپنے دکھوں کو آج اپنے جیون سے نکال کے فیکنا ہے ہمیں ان کا مہت وہ ختم کرنا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بینا نہیں ہو سکتا وہ چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہے میرے بھائی بینوں ہمیں ہر ایک ذیمہ داری کو پرمو کو سوپنا ہے ہمیں ہر ایک بات کو پرمو کے آتما سوپنا ہے چاہے وہ کتنی بھی بڑی بیماری کیوں نہ ہو ہمیں پرمیشور کے ہاتھ میں ہی سوپنا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا سنگرس کیوں نہ ہو کیونکہ جب آیوک کو آپ دیکھتے ہو بائیبل میں کہ وہ پرمیشور کا کہتا تھا کہ اگر پرمیشور چاہے تو مجھے مار بھی دے تو میں اس پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑوں گا ہمارا بھروسہ پرمیشور پر ہونا چاہیے کیونکہ نیای کا دن نکٹ ہے آپ کے نیای کا دن نکٹ ہے کیونکہ آپ نے جو کرا ہے اسے آپ کو پرمو کے سامنے رکھنا پڑے گا اس لئے من پھراؤ پشت آپ کرو پرمو کے قریب آؤ دعائیں کرو پراتنہ کرو اسی سے بچوگے ہر ایک پریشانی سے ہر ایک تکلیف سے کرجوں سے بیماریوں سے جب آپ من پھراؤ گے اور اپنی گندی آتما کو چھوڑ کر پرمیشور کی پویتر آتما کو سیوکار کر لوگے یہی سچا پرمیشور ہم سے چاہتا ہے کہ آپ آپ کی فکر چھوڑ دیں اور پرمیشور کی پراتنہ دعا میں لگ جائیں موسیقی